اب وہ ہمارے سے کانمی میں ہمارے سے الیکٹرونکس میں ہمارے سے اپنا ویکل کمپنیز میں آئی ٹی میں بہت ساری چیزوں میں ہم سے بہت آج جا چکا ہے چیز ہے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں دس سال نہیں بیس سال نہیں بلکہ تیس چالیس سال لگ جائیں گے ابھی بھی اگر کیمرہ مین دکھائیں تو بیلڈنگ ہمیں بڑی بڑی نظر آئیں گی لیکن موسٹلی بیلڈنگ پرانی ہے مطلب ان شارٹ یہ کہ پاکستان کے پہلے کی بیلڈنگ ہے بعد میں اس لیے سے ڈیویلپمنٹ ہوتی نظر نہیں آئی ابھی انڈیا بھی کمپریٹیوی ہمارے سے تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو فورٹی یئرز ہم سے آگے جا چکا ہے ہم کہتے تھے نا ایک دور میں کہ گورے ہمارے سے انگریز ہمارے سے پچاس سال آگے ہیں انڈیا کو بھی کہہ سکتے ہیں تھرٹی پرسنٹ تھرٹی یئرز ہم سے آگے ہے وہ ابھی آگے جا رہے ہیں امپروو کر رہے ہیں ہم نے امپروو نہیں کی ہم پیچھے ہی گئے تین ویکل کمپنیز ہیں جو ہمارے پاس نائنٹین سکسٹیز سے ہمیں گاڑیاں دے رہی ہیں اب انہوں نے تینوں کمپنیوں نے اپنا برینڈ بند کر دیا ہے وجہ کیا ہے ایکانومی جن میں ایک سزوکی آ جاتی ہے ایک ٹویٹا آ جاتی ہے ابھی آپ خود دیکھ لیں جو ٹیسلا ہے اس نے انڈیا میں انویسمنٹ کرنے کا بول دیا ہے کیوں ان کو پتا ہے فائدہ ہوگا آپ فائیو جی کا ایکزمپل لے لیں پیوچر پلین یہی ہے جو پچھلے سال تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاکھ لڑکا گیا ہے اور الحمدللہ میں خود بھی اپلائے کیا ہوا ہے میں یوکے کے لیے اپلائے کیا ہوا ہے اور میرا پچیس طریقہ اپوائنٹمنٹ ہے اور ہم جا رہے ہیں بھئی در سے تنگی ہیں یہ ہوتھ ہے نا یوٹ پاکستان کی ہوتھ ہے آپ نے بھی مانداری سے بتانا ہے کبھی اپلائے کیا فاران کے لیے بالکل اپلائے کیا اور وہی بات ہے ہمارے جو پاسپورٹ کی ویلیو ہے اس ویلیو کے حساب سے ہمارے جتنی بار ویزا ریجیکٹ ہوا اس کے بعد انسان کی جو ہوتھ سے نا وہ کم ہوتی جاتی ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بہت کم ہوگی ابھی انٹرنیشن رپورٹ آئی اور ابھی جو ہم انڈیا کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے پانچ پوائنٹ اپنا امپروو کیا ہے ہمارا سیکنڈ ویلیو پاسپورٹ جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ملک جو آلٹو گاڑی ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس جنریشن پیچھے چل رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ورث ہے جو وہاں پر ہے جو اس سے ایک جنریشن آگے ہے وہ وہاں پر ہے ساڑھے چار لاکھ روپے گی انڈیا میں ہمارے پاس ہے تقریباً بتس لاکھ روپے گی تقریباً اتنے انڈیا کی آپ نے بات کی ہے صرف انڈیا نے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں چھوٹا سا کنٹری ہے بلکل سمال سا کنٹری ہے وہ آپ سے کام پر چاہلے آپ آپ سے ہی ٹوٹا ہے آپ سے ہی ٹوٹ کر سائٹ پہ ہوا ہے اور آپ آج وہ کس جگہ پہ ہے وہ ہمارے سے کتنا آگے جا چکا ہے ابھی ویس میں ویڈیو جو نیوز وائرل ہوئی تھی کہ بہت سارے ممالکوں نے انڈیا کی کرنسی میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا ہے اس کا یہ مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ ان کی اکانومی بڑھ رہی ہے اور ڈالر کو جو انسا ہے اس کی ویلیو کم کی جاری ہے اور انہوں نے الیکٹرونک مانی مطلب لائک پی ٹی ایم انڈیا یو پی آئی پی انڈیا ایسی ایپس بنا دیا آپ جائیں آپ وہاں پہ کیو آرکورٹ سکین کریں آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی ہم یہاں پہ ٹینشن میں ہوتے ہیں چلو پہ یہاں پہ چیزیں ختم ہوتی جاری ہیں سٹیل مل کا بڑا نام تھا وہ ہماری ختم ہو گئی اور یہاں کراچی کے جو پورٹس ہیں وہ ہم نے گروی رکھ دیئے دوسرے کنٹریز کے لیے اب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ صورت میں انڈیا میں جو انسا ہے دنیا کی سب سے بڑی آفیس بیلڈنگ بننے جا رہی ہے کیا کہیں گے کہ دنیا کی یعنی پہلے پینٹاگون میں تھی اسی سال ریکارڈ رہا ہے یو ایس میں سب سے بڑی آفیس بیلڈنگ تھی اب وہ صورت میں بننے جا رہی ہے وہ کیسے ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں بمبئی تو چھوڑے ہم صورت کا بھی کمپیریزن نہیں کر پا رہے ہیں بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں بلکل وہ کمپیریزن میں وہ اس لیے آگے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو خود پر بروس آئے اور وہاں پہ نا اکانومی کو وہاں پہ ان کو پتہ یوٹلائس کیسے طرح کیا جاتا ہے فار اگزمپل آپ دو روپے لگا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہم کہاں لگا رہے ہیں اور وہ دو روپے ان کی ویلیو کیا ہے اور جس طرح آپ اگزمپل لے لیں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہوگا کہ سکرائب کے لیے یہاں پہ پورٹ پہ جو ہمارے پلوچیسان کا پورٹ ہے گوادر پورٹ وہاں پہ ایک جہا زیادہ سکرائب کے لیے ہم پاکستان کراچی والے سوچ رہے تھے کہ وہ ہمارے سیر کے لیے آئے وہاں پہ جائیں گے وہ ہمارے لیے بنایا جائے گا وہاں پہ جا کے ہم انجوائے کریں گے وہ پتہ نہیں تھا وہ سکرائب کے لیے ہے جس ملک میں دوسرے لوگ دوسرے ممالک سکرائب بھیجھتے ہیں تو سوچیں اس ملک میں ہماری کیا ترقی ہوگی اور ہم سکرائب لے کے خوش ہو رہے ہیں کیا ہمارے او سی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اس میں جو اے سی ہیں الیکٹرونک کے جو اپلائنسز ہیں اس میں جو فنیچرز ہیں وہ چیزیں جو ہے ہماری ڈیلی لائی میں یوٹلائز کی جائیں گے اب ہم یوز کی چیزوں پر اتنا فوکس ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ نیا کرنا ہی چاہے ہیں بلکل یہ یہ مین ایشو ہے یہ کہ ہم نے ہر چیز ایون میں کہتا ہوں ٹکنالوجی کے حوالے سے کوئی کام ہو یا کپڑے بھی ہم جو ان سے ہیں وہ کہتے ہیں باہر سے ہی آ جائیں گے وہ جسے ہم یہاں لنڈا کہتے ہیں یوز کلاٹ ہوتے ہیں جو یہاں پہ بھگتے ہیں اور ہم وہی پہنیں گے گزارہ کریں گے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا کہ ان کو اپنے آپ پہ انڈیا والوں کو اپنے آپ پہ اعتماد ہے یار میرے خیال سے ہمیں بھی اعتماد ہمیں کیوں نہیں اعتماد ہمیں اعتماد ہے اس کی صرف ایک بجائے لا قانونیت ٹھیک ہے قانون نہیں ہے تھوڑا سا قانون پہ فوکس کریں نا شکر الحمدللہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر راج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بلیو ہے اپنے آپ کیا ہے مسئلہ صرف قانون نہیں ہے بھائی ٹھیک ہو گیا جس سیڈ پہ آپ جانا چاہو گے اس سیڈ پہ کوئی نہ کوئی آگے سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی آلوبر پاکستان کے اندر یہی ہے ایسے ہی ہے حالانکہ اچھے بھی ہیں کچھ سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن بہت کم بہت کم ملہب پاکستان کے لیے کم سوچا جاتا ہے اپنی جیب کے لیے زیادہ سوچا جاتا ہے یہی وجہ ہے اور جو انہوں نے بولا کہ انڈیا والے اگر دور پہ لگاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ لگا کہاں پہ رہے ہیں اچھا جو دنیا کی سب سے بڑی آفیس بیلڈنگ بننے جا رہی ہیں انڈیا میں اور آج کراچی کی جو سچویشن ہے کیا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں کبھی تو بمبئی سے کمپیریزن کیا جاتا تھا آج ہم انڈیا کے کسی سٹی کے ساتھ کراچی کا یا پاکستان کے کسی بھی سٹی کا کمپیریزن کر سکتے ہیں کمپیریزن سر وہی بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ سر جب کانون ہی نہیں ہے کمپیریزن کیسے ہوگا جب پہلے کانون تھا فوکس صرف کانون پہ کریں ہم پوری دنیا کے آگے آپ کیا کہتے ہیں کسی بھی کنٹریزن کمپیریزن کر سکتے ہیں کسی بھی سٹی سے انڈیا کی انڈیا کسی بھی سٹی سے کمپیریزن نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے سارے بلوگ جو بھی میں دیکھتا ہوں اب زائد سی بات ہے انسان کو جو ہے سوشل میڈیا سے بہت کچھ پتا لگتا ہے اب وہ ہمارے سے کانونوی میں ہمارے سے الیکٹرونکس میں ہمارے سے اپنا ویکل کمپنیز میں آئی ٹی میں بہت ساری چیزوں میں ہم سے بہت آج جا چکا ہے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں دس سال نہیں بیس سال نہیں بلکہ تیس چالیس سال لگ جائیں گے کیوں کیونکہ ہمیں ابھی وہ چیز لانے میں کافی ٹائم لگے گا ہمارے وہاں پہ وہ کمپنیز نہیں ہیں ہمارے پاس ہمیں وہ ریسورسز نہیں ہیں اب آپ ایکزمپل لینے کہ ہماری جہاں پہ لیبر ہے اب ایک بندہ جو آفیس میں کام کرتا ہے اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ ایزا لیبر ملتے ہیں لیبر ہوتی ہے بلکل لویسٹ ٹوئنٹی فائیب تاؤزن ابھی جو ہے ابھی ابھی جو اسی حکومت میں کچھ دیڑ سال ہوا ہوگا یا ایک سال ہوا ہوگا لیبر پہلے تھی سترہ سو پچھ سترہ آزار پانچھو روپے ٹھیک ہے اور اب ہے پچھ سترہ آزار پانچھو روپے پچھ سترہ آزار پانچھو روپے پہ انسان پیٹرول افورڈ کرے گا کنمنس افورڈ کرے گا کھانا افورڈ کرے گا گھر کے قرائے بجلی بہت ساری چیزیں ہیں وہ کیسے پچھ سترہ آزار پانچھو روپے میں کرے گا آپ یہ بتایں اور ایسی سیچویشن میں پھر ہم پاکستان کا کیسے سوچیں گے جب ہم اپنے گھر کے اخراجات نہیں پورے کر پائیں گے یہ کیا ریزن ہے آپ نے بولا ابھی پہلے بھی ایک بھائی سے میں انٹرویو کر رہا تھا انہوں نے بھی بولا کہ جی پاکستان تیس چالی سال پیچھے ہے انڈیا سے آپ نے بھی یہی بولا کہ اگر ہم ان کے مقابلے میں جانا چاہیں تیس چالی سال لگیں گے آپ یہ سوچیں وہ تیس چالی سال میں مزید کتنا آگے چلے جائیں گے جیسے وہ اور دوسرے نمبر پہ کوئی بھی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنی کوئی بھی بڑی کمپنی برینڈ ہوگا وہ کسی کنٹری میں یا کسی کنٹری کے سٹی میں تب ہی انویسمنٹ کرے گا جب وہاں پہ سیچویشن بہتر ہوگی میں اب اسی بات پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کمپنیوں کا نام نہیں لے رہا ہمارے پاس ویکل کمپنیز ہیں تین ویکل کمپنیز ہیں جو ہمارے پاس نائنٹین سکسٹیز سے جو ہے نا ہمیں گاڑیاں دے رہی ہیں اب انہوں نے تینوں کمپنی انہیں اپنا برینڈ بند کر دیا ہے وجہ کیا ہے اکانومی جن میں ایک سزوکی آ جاتی ہے ایک ٹویٹر آ جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بیس میں چنگان نے گاڑیاں دی تھی نیو کمپنی تھی بلکہ چلو وہ تو پرانی کمپنی نیو کمپنی جس نے انویسمنٹ کی تھی چنگان ہو گئی پیوجوٹ ہو گئی اسی بہت ساری کمپنی انہوں نے اپنے پلانٹ بند کر دی ہیں وجہ کیا ہے اکانومی اب آپ ایکزمپل لے لیں کہ جو آلٹو گاڑی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس چل رہی ہے ایک جنریشن پیچھے چل رہی ہے اور اس کی جو ورث ہے جو وہاں پر ہے جو اس سے ایک جنریشن آگے ہے وہ وہاں پر ہے ساڑھے چار لاغ روپے گی انڈیا میں انڈیا میں ہمارے پاس ہے تقریباً بتس لاگ روپے گی تقریباً تقریباً اور ابھی وہ ایک جنریشن پیچھے ہمارے والی گاڑی ہمارے والی اگر سوچیں وہ جنریشن والی گاڑی جو نیو جنریشن وہ ہمارے پاس آئے گی وہ تو پھر چالیس پہنتالیس لاگ کی ہوگی اٹ مینز کہ چار نہیں پانت نہیں چھے تے سات سات گناہ مہنگی گاڑی ہم لے رہے ہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے بولا سزوکی جا رہی ہے کوئی شک نہیں اس میں کہ بڑے بڑے برینڈ یہاں سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا اگر ویہیکل کے حوالے سے بات کیجئے کون سا برینڈ ہے ابھی آپ کچھ دیکھ لیں جو تیسلا ہے اس نے انڈیا میں انویسمنٹ کرنے کا بول دیا ہے کیوں کچھ پتا ہے فائدہ ہوگا آپ فائیو جی کا اگزمپل لے لیں دوسرے ممالکوں فائیو جی جا رہے ہیں اب میرا میری ایک بات چیت دی میرے بڑے اچھے کلاس فیلو ہیں ان کے کزن ہیں میں نے بولا بھائی نیٹ ورکنگ میں یونیسٹری میں پڑتا ہوں آفس میں میرے پاس میں بھی وہاں جوب بھی کرتا ہوں میرے پاس سگنل نہیں آ رہے اس نے بولا ویٹ کریں ایک بڑی کمپنی ہے تو انہوں نے بولا میں اس کو بلاتا ہوں آپ ان سے پوچھ لیں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے بتا سگنل نہیں آ انہوں نے فائیو جی کب آئے گا انہوں نے بولا فائیو جی کے لیے پہلے لوگ دیکھ جاتے ہیں کہ فائیو جی لے گا کون ٹھیک ہے اور فائیو جی پہ جو انویسمنٹ والے پہلے دیکھتے ہیں منافع کتنا ہوگا اور ہم نے جب ریشو نکالا تو پانچ پرسن فائیو جی لینے والے سو پرسنے اپنا کھڑچا تو ہم کیسے منافع نکالے ہیں تو انڈیا میں تو فائیو جی پبلیکلی آ چکا ہے گورنمنٹ ان کی پروائیڈ کر رہی ہے ہمارے یہاں پہ لیپٹ اپ تو دیے جا رہے ہیں ان لیپٹ اپ کا کیا فائدہ جب ہم دنیا سے کنیکٹ نہیں اس طریقے سے ہو پا رہے ہیں انٹرنیٹ سرویس اور خاص طور پر آپ کی آپ نے کمپیوٹر سائنس کا اور آئیٹی کا بولا یہ تو فیلڈ ہی ایسی ہیں ہمیں دیتے ہیں میکزیم ہم اپنی اکانومی کے حساب سے دیکھیں تو بیس ایم بی پی ایس اب آپ خود سوچیں بیس ایم بی پی ایس سپیڈ میں ہم چار پانچ کام ایک سار نہیں کرتے کبھی پاسی بان نہیں اور ہائیٹیک کمپیٹرز چاہیے ہمارے بار ہائیٹیک کمپیٹرز جو آ رہے ہیں وہ تقریباً باہر کا مال آ رہے ہیں جیسے میں آپ نے بولا کپڑوں میں لندے گا ہمارے پاس ایسے ہی آ رہے ہیں نئی کی طرف جاتے ہیں تو ایک کمپیٹر ہمیں ہمیں ورث کر رہے ہیں دو سے تین لاکھ روپے اب ایک بیگنر جو ہے وہ دو سے تین لاکھ کے لیپ ٹاپ یا پی سی کس طرح آپ پوٹ کرے گا وہ پرانے میں جائے گا وہ چلتے سے بند ہو جائے گا تو اس میں ہمارے پاس ڈیوائیڈ ایشو بھی آ گیا ہمارے پاس انٹرنیٹ ایشو بھی آ گیا ایسے بہت ساری اور ایشو ہیں جیسے میں نے ایک سوفٹر آس سٹارٹ کیا میرے پاس بے انتہا کام ہے جو میرے پاس کام کرنے آگا وہ مجھ سے امید رکھے گا ففٹی تاؤزن کی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے بگنر ہوگا میں اس کو دوں گا وہی میں نے لیبر والی بار ٹونٹی فائف تاؤزن وہ میرے پاس کام نہیں کرے گا اور یہی چیز یہی اگزیمپل اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر لے جائیں لیٹس پوز فری لانسنگ کی فیلڈ میں جاتے ہیں ہم کیسے کمپیٹ کر پائیں گے مطلب انڈیا کی بات کر لیں ایمان بنگلہ دیش کی بات کر لیں ہم کیسے کمپیٹ کر پائیں گے یعنی اس طریقے سے تو ہمارا مقابلہ بھانی نہیں سکتا بلکل کسی کے ساتھ کمپیر کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کن رولز کے تحت کام کر رہے ہیں بولتے ہیں کہ ہم دونوں آپس کے اندر کمپیر کرو کمپیر انڈیا کے ساتھ ہم پر کمپیر کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا ہے کیوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپس کے اندر قانون اپنا سیٹ کر رہے ہیں ان کی پوچھتے ہیں وہ بھائی یہ پیسہ دیا کہاں لگایا یہ کمپنی آئی کمپنی کو اعتبار جلانا پڑتا ہے باہر کی کمپنی ہے وہ اعتبار بیس میں چلتی ہیں جب ان کو اعتبار ایک بار ختم ہو گیا وہ بھائی یہ سارے چور ہیں سکیورٹی کا بھی بہت بڑا ایلیمنٹ رہتا ہے کہ بھائی آپ کو آپ اتنی بڑی انویسمنٹ کسی بھی کنٹری میں لا رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ سکیورٹی بھی پروائیڈ ہونی چاہیے وہاں پہ آپ جونسا وہ کانفیڈنٹ وے میں بزنس کر سکیں ہمارے یہاں پہ جو اسٹم سیچویشن ہے کراچی کی کیا سیچویشن ہے سکیورٹی کے حوالے سے بلکل آپ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ ابھی سکیورٹی کے حساب سے جو کراچی ہے وہ بہت کم ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم جب سٹریٹ میں نکلتے ہیں ہمیں کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ جہاد میں ہمارا موبائل ہے یہ ہم واپس آئیں گے ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک ایسیڈ ہے ہم نے کمایا ہے محنت کر کے کمایا ہے یہ ہو گیا بائیک ہو گئی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ جو لینے آئے گا وہ کوئی بڑے ہس ہس کے یا انجوائے کرتے ہو نہیں لینے آتا بعض لوگوں کا اس کے دماغ میں چاہ چل رہا ہے وہ بھی مجبور ہے اس نے گھر بچوں کو پتہ نہیں کھانے کی وجہ سے یہ کر رہا ہے بھائی انسان مجبور کی طرف گلت کام کی طرف کیوں جاتا ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے کسی کو شوق نہیں ہے کہ میں ہاتھ میں کوئی ویپن لے کے کسی کے اوپر حملہ کر دوں کسی کو پتہ ہے میں جب ایسی کو ایسا کوئی کام کرنے جاؤں گا جو سیکیورٹی فوسیز جو سامنے ہوں گے وہ مجھے فائر کر سکتے ہیں وہ مجھے نقصان دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں سے آپ انتازہ لگا لیں کہ اگر ایک عام پاکستانی ایون کراچی کا سیٹیزن ہی اپنا موبائل اپنی بائی کو سیکیور نہیں سمجھتا انٹرنیشنل لیول سے کوئی برینڈ آ کے یہاں پہ کام کرنا چاہے گا یہ ایک سوال یا نشان ہے ہماری گورمنٹ کے لیے بالکل یہ ہماری گورمنٹ ایک سوال یا نشان ہے سیکیورٹی مین چیز ہوتی انسان جب سکون سے ایک کام کرے گا تو دماغی سکون تاب ہوگا جب وہ سیکیور ہوگا اب میں ایک جنگل میں بیٹھا ہوں میں وہاں پہ آپ ایکزمپل لے لیں میں کچھ چیز ایسی کر رہا ہوں کوئی امپورنٹ چیز کر رہا ہوں مجھے یہ ڈر ہوگا کہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے میرا اس پہ فوکس ہی نہیں جائے گا فوکس ہی نہیں رہے گا لیکن یہ تو سیٹی آف لائٹس ہے اسے تو جنگل سے آپ کمپیری نہیں کر سکتے سیٹی آف لائٹس آپ صبح نکلتے ہیں کتنے ایشوز ہیں ٹریفک ایشوز گاڑی کے ایشو اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں یہ چیز پہ جا رہا ہوں بائک پہ گاڑی پہ موبائل لے کے جا رہا ہوں مبافسی آؤں گا میرے پاس ہوگا نہیں ہوگا ایمیجنسی ہو جاتی ہے بعض اوقات کتنی گھر کے ایمیجنسی آئیں اب بندہ رستے میں جا رہا ہے کتنے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں کہ وہ ایک فوٹ پانڈا والا کسی اور کمپنی والا بشارہ اپنے روزی کرنے جا رہا ہے اس کا موبائل بھی گیا اس کا موبائل گیا اس کا سب کچھ گیا موبائل گیا ایمین کھانا تک ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ فوٹ پانڈا والا یا کوئی ڈیلیوری بھو آیا اس کا کھانا تک لے جایا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں جس طریقے سے ہم نے ابھی انڈیا کی بات کی کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر رہا ہے ایمین یو ایس کو وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں کیا سمجھتے ہیں آنے والے ٹائم پہ انڈیا اس سارے جو ایشیا ہے اس کے اوپر رول کرنے والا ہے یا اپنی ایکانومی کے حوالے سے لیڈ کرنے والا ہے ایکانومی کے حوالے سے آپ کو ابھی ویس میں ویڈیو جو نیوز وائرل ہوئی تھی کہ بہت سارے ممالکوں نے انڈیا کی کرنسی میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا ہے ایسے ہی ہے اس کا یہ مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ ان کی ایکانومی بڑھ رہی ہے اور ڈالر کو جو انسا ہے اس کی ویلیو کم کی جاری ہے اور انہوں نے ایلیکٹرونک مانی مطلب لائک پی ٹی ایم انڈیا ایسی ایپس بنا دیا آپ جائیں آپ وہاں پہ کیو آر کوڈ سکین کریں آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی ہم یہاں پہ ٹینشن میں ہوتے ہیں چلو پی تو کریں گے ٹھیک ہے موبائل رہے گا تو پی کریں گے نا ایسے ہی ہے اور نہیں پھر بھی پیسے اگر پاس رکھتے ہیں تو بھی ٹینشن رہتی ہے یہی چیز اگر موبائل میں آ جاتی ہے سب کچھ چون سے ہمارا سیسٹرمیٹک ہو جاتا ہے تو کافی حد تک آسانی ہو سکتے ہیں آسانی ہو سکتے ہیں اب آپ کراچی میں ایک بلکل چھوٹا تا ایکزمپل دوں گا آپ کہیں پہ بھی اسی کورپیٹ جگہ پہ جیسے صدر ہو گیا بزنس پوائنٹ پہ بزنس پوائنٹ بائک لگائیں آپ کو وہاں پہ پے کرنا ہے ٹھیک ہے کہیں پہ بیس روئے کہیں پہ تیس رو ہے یہ ہمارے پارکنگ فیز ٹھیک ہے اب ایسے ایسے دوسرے موالکو میں بھی ہے جیپین میں جیپان میں اتنا مہنگا ہے پارکنگ ٹھیک ہے مگر ان کا طریقہ یہ نہیں ہے اب آپ کے پاس جیب میں پیسے ہو نہ ہو آپ کو ایمیجنسی کام ہے اب وہ آپ کو روک لگا مجھے پیسے اب ایسے کوئی الیکٹرونک ایک ایسا طریق سسٹم ہونا چاہیے آپ نے ہو گیا لیکن میں یہ سمجھتے ہیں یہ تو بہت چھوٹے ایشوز ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ کیا سمجھتے ہیں جیسے انڈیا نے اپنا سارا سسٹم ڈیجیٹلائز کیا ہے سسٹمیٹک ویے میں وہ چال رہے ہیں ہم کیوں نہیں چال پارے میرے خیال سے یہ آپ آئی ٹی کے سٹوڈنٹ میرے خیال سے یہ کوئی بڑی کوئی بڑا کام تو نہیں ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے نہ چلنے کے وجہ ہے ریسورسز اگر ہم کوئی چیز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہماری تھوڑی سی گلتی ہماری عوام کی بھی ہے آپ کو پتا ہوگا بائیکیا چل رہی ہے اب آپ کسی بھی سٹیشن میں کسی بھی بس اڈے پہ اتریں گے تو آپ کو آن لائن بائیکیا کم اور آف لائن زیادہ ملے گا آن لائن دیکھیں آن لائن دیکھیں گے تو آپ کو ایٹی روپیز بتائیں گے اگر آپ ان سے فیزیکلی پوچھو اب اس میں اس کی بھی تھوڑی بہت گلتی پوری گلتی نہیں ہے پوری گلتی کمپنی کی بھی ہے اب اس 30% ایٹی روپیز میں سے 25% کار لیں جو مثلا پندرہ روپے یا اٹھارہ روپے ہوتے ہیں تو اس کو پیچھے کیا بچ رہا یہ کمپنی کی بھی گلتی ہے یہ رائیڈرز کی بھی گلتی ہے تو دونوں اگر کام کریں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ آپ بتائیے گا آئی ٹی کی فیلڈ کے حوالے سے میں نے بولا تھا آپ کی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں گے اگر پاکستان کی سیچویشن دیکھیں آئی ٹی میں ہم اس طریقے سے انٹرسٹ لیتے شاید ہمیں ویلیو کا ہی نہیں اندازہ کہ جس طریقے سے دنیا کی دوسری کنٹریز انڈیا کو ہب کہا جاتے آئی ٹی کا بڑے بڑے مطلب آئی ٹی جو انسی کمپنیز وہاں پر موجود ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ویلیو ٹائم سے سمجھ لی ہمیں ویلیو نہیں سمجھ جاری نہیں سر ویلیو کا مسئلہ نہیں ہے ویلیو اصل یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹی سے کتنے لڑکے پاساؤوڑ رہے ہر سال دقریبا ایک یونیورسٹی سے کم دو سو تین سو لڑکا پاساؤوڑ رہا تو ان کو اٹھانا کس کی ذمہ داری گورنیٹ کی پلیٹ فارم دیں ان کو کوئی انٹرنشپ دیں اور لڑکے سال سال ڈیڈ ڈیڈ سال انٹرنشپ کے لیے رو رہے انٹرنشپ نہیں مل رہی کیا انٹرنشپ کا مطلب کیا ہے فیزیکلی کام کرنا کسی کی چیز کو جا کے فیزیکلی کام کریں گے تھیوری سمجھا کہ آپ لوگ آگے نکال رہے اس کو دو جوب اپرچینٹیز خود دو گورنمنٹ ہائر کرے اس کو گورنمنٹ پوچھتی کیا ہے آپ کا فیوچر پلین کیا ہے پاکستان میں کچھ کرنا والے ہیں باہر جانے کا ایراد ہے کہ آئے ماندار اسے بتائیے گا فیوچر پلین یہی ہے جو پچھلے سال تقریبا ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاکھ لڑکا گیا اور الحمدللہ میں خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور میرا پچیس تاریخ اپوائنٹ ہے اور ہم جا رہے ہیں بھائی در سے تنگی ہیں یہ آپ پاکستان کی ہو ہے آپ نے بھی ماندار اسے بتانا ہے کبھی اپلائی کیا فاران کے لیے بلکل اپلائی کیا اور وہی بات ہے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہے اس ویلیو کے حساب سے ہمارے ویزا ریجیکٹ ہوا اس کے بعد انسان کی ہوت کم ہوتی جاتی ہمارے پاسپورٹ ایڈوکیشن والا وہ ہمیں جو اسکولرشپ دی رہی ہیں وہ ٹیلنٹ بیس نہیں ملی وہ پہ نائنٹ اسکولرشپ ملتے نیڈ بیس ان کو بھی پتا یہاں پہ گریب ہو والی ہی دینی ہے ہمیں 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 سمجھ گریب لوگ ہیں اگر ٹیلنٹ والی دیں تو آپ خود سوچیں اگر میں یا شازے بھائی ہیں یا دس بند ہمیں پتا وہ ٹیس دے کے یا پڑھ کے ہمیں اسکولرشپ لینی ہے تو ہم محنت کریں ہمیں پتا ہے ہمیں دکھانا خود کو غریب ہے تو ہم تو نہیں پڑھیں ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا یہ سکولرشپ لگ اسکولرشپ ہے انٹرویو ہے تو ملی بندہ ٹپ ٹوپ ہو گے تیار ہے وہ پرانے کپڑے جو ہمارے کلچر سندھی کلچر پہن کے وہ جا رہا تھا بھئی کیوں جا رہا رہا مجھے خود کو غریب دکھانا ہے مگر اس کے آگے بریکٹ میں لکھا تھا زکاة تو وہ لیتے ہوئے بجائے نیڈ بیس کو جو انسا زیادہ پریفر کرتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نیڈ بیس پہ ہمارے ڈمیشن ہو سکتا ہے کسی فاران یونیورسٹی میں ٹیلنٹ بیس پہ بہت کیا آتا ہے دکھاؤ کر دکھاؤ یہاں پہ چلے جاؤ سائن بندے کو رکھنا ہے سفارش بس یہ بتا دیں جس طریقے سے یوت بڑی تداد میں باہر جاتی نظر آ رہی ہے ہم ہی ہوب ہیں پاکستان کی مطلب یوت پہ امید ہوتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ بہتری ہوگی آپ بھی چلے جائیں گے اس طریقے سے لوگ اگر پڑھے لکھے خاص اور جو لوگ ہیں باہر چلے جائیں گے تو فیوچر کیا ہے پاکستان کا فیوچر یہی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال پڑھنا لکھا تھا سات لاک سٹوڈنٹ سات سات لاک ایسٹی میٹل لگاؤ جو باہر چلا گیا وہ کون تھا وہ ڈاکٹر تھے اچھے وہ نیٹورک انجینئر تھے اس انجینئر تھے وہ کیوں گئے باہر اس کیونکہ ان کو اچھا فیوچر نہیں مل پایا کوئی اپرچنیٹیز ملیں جوب ملیں انٹرویو بیس ہو جب سفارش ہوگا کون جوب کرے گا یہاں پہ کوئی بھی نہیں کرے گا سارے جائیں گے اگر ٹیلنٹ باہر چلا جائے گا جو تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہے تو پاکستان تو پاکستان ہم مسلم ہیں ہم اللہ بے یقین ہے اگر ہمارے ملک میں رسورس آگئے تو انشاءاللہ ہمیں باہر جانے ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے والدین کو مشکل وقت میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے میرے خیال سے ہم باہر جانے کی بجائے پاکستان کو پریفر کریں ہم کوشش کریں گے پاکستان سے باہر نہ جائیں اسی کو یوٹلائز کریں ہم پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اللہ میں امید ہے اللہ کے پاس دیر نہیں پولیٹیشن وغیرہ یا ہمارے جون سے حکومت ہے اس کے اوپر ایسا امید نہیں آپ دعا کے سسٹم پہ چلیں بلکل ہمیں امید نہیں ہمیں اللہ پہ امید ہے کیونکہ بعض جب ہمت ہار دیتے نا تو ہمیں آگے ہیلپ کرنے وال اللہ ہی ہے دیکھیں اگر یہاں پہ وہ سسٹم ہے کہ عوام کو اپنے حق پتہ ہی نہیں آگے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے آپ میں یہاں پہ کام کرتا ہوں کس فیلڈ میں کیا کام کرتے ہیں یہ شاپ پہ کام کرتا ہوں ہم بیسیکل ہی آئے ہیں لاہور سے کراچی کی جو بیلدنگ ہیں کسی ٹائم پہ پہ دنیا کی بڑی بڑی پاکستان کراچی میں بہت بڑی بیلدنگ ہیں لیکن آج یہاں کا انفرسکچر دیکھیں دیویلومنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کیا کہنا جائیں گا آپ لگتا ہے کہ دوسرے کنٹریز میں دیویلومنٹ ہو رہی ہے کراچی میں بھی دوسرے شکر نہیں کراچی کافی نمبرنگ پہ ہے ہمارے سب سے بڑا ایشو ہی ہر چیز کی لائف ہوتی ہے یہاں پہ لائف نہیں ہے شہرہ فیصل کے عید بڑے بڑے پلازاز بنے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے بنے ہوئے ہیں بڑے ختم کر دینا چاہیے جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہے ان کو ڈیمالش کرتے ان کو ختم کر